اسلام علیکم بزار میں لال لال سرخ سرخ ٹوماٹر آئے ہیں اور بہت ہی سستے ہیں تو ان کو کر لیتے ہیں سیف اور فریز کرتے ہیں میں اس طریقے سے فریز کرتی ہوں اوپر سے میں نے ان کے ہیڈ کاٹ لیے ہیں اور ان کو میں کاٹ کاٹ کر چار چار ٹکڑے کر کے کڑھائی میں ڈالتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں ساری میں نے کاٹ کے اس طرح اور اس کے اندر میں نے کوئی پانی ٹوماٹر کے اندر کوئی پانی نہیں ڈالا ہے ان کو میں ایز ایٹیز ہی گھلہ لوں گی اور ایز 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 چلی گئی تھی تو میں نے سلنڈر کی اوپر رکھ دیئے ہیں اور ان کو میں نے دیکھیں ان کا پانی ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ اچھا خاصا پانی ان کا ریلیز ہوگا بہت سارا پانی نکلے گا اور یہ اپنے ہی پانی میں جب گھل جائیں تو پھر ہم ان کو اتار لیں گے ٹوماٹر کو سیف کرنے کے فریز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں میں اس طریقے سے فریز کرتی ہوتی ہوں اور ایز ایٹیز بھی رکھ لیتے ہوتے ہیں ٹوماٹرز کو ٹوماٹروں کو ٹوماٹرز کو تو یہ ہو گئے پک گئے پانی ان کا کچھ خوشک ہو گیا اور میں نے اب ان کو بلینڈر میں ڈالا یہ دو کلو سے زیادہ تھے اڑھائی کلو ٹوماٹر تھے اور کچھ پانی کچھ نہیں ڈالا تھا اور اپنے ہی ٹوماٹر اپنے ہی پانی میں گل چکے تھے پانی تھوڑا خوشک ہوا اور میں نے ان کو بلینڈر میں ڈالا بلینڈ کیا اور اب میں ان کو چھان رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چھان جائے گا سارا گودہ ان کا نیچے نکل جائے گا اور اوپر صرف بیج اور ان کا چھلکا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی گند ہوا ہے اور یہ نیچے والے برطن میں سارا میں نے اچھی طرح اس کا میں نے دبا دبا کر اس کا میں نے گودہ نکال دیا ہے تاکہ کوئی ٹوماٹر ضائع نہ جائے اب اتنا تو بنتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر چیک کیا کہ کوئی چھے تو نہیں اور اس کو میں نے دوبارہ اسی کڑھائی کے اندر ڈالا اور گیس آ چکی تھی پھر میں نے ان کو پکا لیا اب یہ دیکھیں یہ اپنے ہی پانی میں نا سے گل جاتے ہیں پک جائیں گے تھوڑا سا پانی نکلا تھا تو اسی میں اب میں نے ان کو پانی کو بلکل خوشکار دینا ہے کیونکہ فریز کرنے ہیں نا تو جب تھنڈے ہو گئے پھر میں نے ان کو آئس کیوبز والی جو ٹری ہے اس کے اندر میں نے ان کو فریز کر لینا ہے اب یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس کے اندر برف بھی جمعاتی ہوں یہ میں نے سیپریٹی رکھے ہوئے ہیں آئس کیوبز جو اس کے اندر میں لیس سندرک وغیرہ اس کے اندر میں ایسے سبزیاں وغیرہ جو فریز وغیرہ کرنی ہوتی ہیں تو اس میں کرتے ہوتی ہوں اب یہ دو کیوبز بھر گئی تھیں اور ایک جو باکس ہے میں اس کو بھی اس کے اندر بھر دیا اگر آئس کیوبز نہ ہو تو باکس کو کیسے استعمال کرتے ہیں میں اس طرح یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ابھی اچھا یہ فریز ہو گئے پھر میں نے ان کو نکال لیا اب یہ جو آئس کیوبز ہیں یہ ایک پورا بڑا ٹماٹر جو ہے نا یہ میری ایک کیوبز کا برابر بنایا ہے کیونکہ یہ گہری ہیں میری آئس کیوبز اور یہ مجھے حساب ہوا ہے اور اب اس کے بعد میں نے دوسری جو ڈبا تھا اس کے بھی میں نے چار ٹکڑے کٹے اور اس کو اب میں کرلوں گی فریز اگر آپ کو یہ اچھا لگے طریقہ تو مجھے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ایسے نہیں جانا اور اس طرح شاپر میں ڈالا اور پھر میں نے ان کو فریز کیا اب یہ دیکھیں جب مہنکے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو استعمال کریں گے اور خوش ہو جائیں گے اور اللہ حافظ